جب آپ نے بھی میں نے بھی اس ملک میں پہلے آنے والے مزرائی آزم کی ڈکٹیٹروں کی سب کی پہلی پہلی تقریریں سنی ہیں آپ کیا کہتے ہیں آج کی تقریر کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے میرے خیاد سے آج ہمیں رول بدل لینے چاہیے تھے اس لیے کہ جس انتوسیائزم میں میں بیٹھا ہوا ہوں اس کا اظہار پتہ نہیں کیوں آپ سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اصل میں تو آپ جو پلیڈ کیا کرتے تھے اس شخص کے بارے میں جتنی آپ نے ان کے لیے جہاد ایک طرح سے کیا ہے آج اس کا اس کے اظہار کا دن تھا اس لیے کہ ہم ابھی تو کرتیزم کر رہے تھے ان کے اس تقریر پر جو انہوں نے اپنے انتخاب کے بعد اسمبلی میں کی تھی بہت قسم کے مختلف قسم کے تفسریں اس کے اوپر ہوئے کسی نے کہا ریاکٹیو سپیچ تھی کسی نے کہا ہارٹ سپیچ تھی کسی نے کہا سٹیٹسمنٹ لائک سپیچ نہیں تھی میرا خیال سے آج کی ان کے ان کے اس تقریر نے وہ سارے ازالے کر دیے ہیں اور آج جس ڈیٹرمنیشن سے جس آرٹیکلیٹ طریقے سے جس فلوینسی سے جس روانی سے انہوں نے اپنا ویجن جیسا کہ شعبدین نے کہا آپ سے اپنا ایجنڈا اس کا اظہار کیا ہے وہ میرے خیال سے لائک تحسین ہے اور ایک بات میں ضرور یہاں آج ابتدا میں ہی کہنا چاہوں گا کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس سے اختلاف ممکن نہیں ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ جیسے افلاحی ریاست ہونی چاہیے تو اس میں کیا غلط ہے اگر وہ خلیفاؤں کی پیغمبروں کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ سادگی اپنانی چاہیے تو اس میں کہاں خرابی ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس آنا چاہیے تو کیوں نہیں آنا چاہیے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹیکس کی منی کا میں اس کا کسٹوڈین ہوں اور آپ نے اس کے اوپر ووچ رکھنی ہے مجھے بھی دیکھیں کہ میں کہیں آپ کے اس ٹیکس کی رقم جو ہے اس کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں تو یہ جتنی بھی باتیں انہوں نے کی ہیں جب اس سے اختلاف ممکن نہیں ہے تو پھر اس پر ان کی مدد کیوں نہیں کرنی چاہیے تو میں آج اس پروگرام کی ابتداء میں تمام جو لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں جو بیروکریٹس ہیں جو ان کے مخالفین ہیں جو عوام الناس ہیں جو قومی ادارے ہیں جو سیکورٹی فورسز ہیں ان سب سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر مشن ٹھیک ہے اگر پلان ٹھیک ہے تو پھر ہم سب کو ملکہ ان کو ایک چانس نہ صرف یہ کہ چانس دینا ہے بلکہ ان کے اس مشن کی کامیابی کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اور یہ ہمیں کرنی چاہیے میں یہ جو لوگ